انہوں نے انیس سو ستاون میں ریڈیو پاکستان سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا اکبال بانو نے گائیکی میں کلاسیکل اور نیم کلاسیکل دونوں انگ مہارت سے نبھائے جو ان کے عمر زیادہ بڑھتی گی ان کی آواز میں اور پختگی ہوتی گئی ہم یہی سنتے آئے ان کو بے پناہ ملکی ایوارز تو اکبال بانو کے حصے میں آئے ہی بیرونے ملک بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا فارسی زبان میں گائی شاندار غزلوں پر انہیں کنگ آف افغانستان نے انیس سو اناسی میں مختلف ازازات سے نوازا اکبال بانو خود تو ہم میں موجود نہیں تہم ان کی یاد چم چم کرتی آج بھی ہمارے دلوں کو گرماتی ہے کیمروین فہیم حسین کے ساتھ مجاہد شیخ دنیا نیوز لاہور